اسلام علیکم پری ٹیسٹ کے ایم سی کیوز کر لیتے ہیں انڈوکرین کے تو یہ بہت ہی ایزی ہے سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ ففٹی نائن یارز اول ومن ہے اس کو ہیڈکس ہو رہے ہیں اس کی ویزن کم ہو رہی ہے بہت مہینے سے ٹھیک ہے اس کے بچے کہہ رہے ہیں کہ اس کو سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتی اور جو ہے وینڈ دیار نورڈ ڈائیکل ان فرنٹ آف ہر مطلب اس کے بغیر مطلب سامنے کے علاوہ کہیں ایرد گرد چیزیں نظر نہیں آتی میں اس کو ٹیمپورل سائٹ کی جو بیزن ہے وہ حراب ہوئی بھی ہے فیزیکل اگزامینیشن جو ہے اس میں ویزیل فیلڈ ابنومیلٹی مل رہی ہے اس طرح کی نا کہ ٹیمپورل سائٹ پہ تو ویزیل پرابلمز ہیں موس لائکی تو بھی کاؤز بے ٹیومر اب جو ٹیومر ہے وہ اس کا کس سائٹ پہ ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے دونوں جو نیزل فائبرز ہوتے ہیں اپٹیک کیازمہ کے لیول پہ آپٹیک کیازمہ کے لیول پہ تو وہاں پر ایکشلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پیچھوٹری گلینڈ ہوتا ہے اگر وہاں پہ ٹیومر ہو تو ہمارے نیزل فائبرز جو ہوتے ہیں آپٹیک ٹریکٹ کے وہ حراب ہو جاتے ہیں اور جب بھی ہمارے نیزل فائبرز حراب ہوتے ہیں تو مطلب ٹیمپورل سائٹ کی ویزن چلی جاتی ہے انسان کی ہم نے اپنے لیکچورز میں ڈسکس کیا ہوا ہے تو پیچھوٹری گلینڈ کا ٹیومر ہو گا اٹھر آپٹیک کیازمہ لیول ٹھیک ہے پھر ہوتا ہے ٹوئیٹی پائیوئرز ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی پیگنن نہیں ہوئی وہ اس نےور بھی پیگنن پریزنٹ وید اے مینوریا اس کو اے مینوریا ہے تین مہینے سے ملک کی ڈسچارج ہو رہا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ منسٹرل سائیکلز ہوئے وہ ایرگولر ہو گئے ایک سال ہو گئے اور ہم نے جب دیکھا تو لہ اور ایسٹرڈیو لیولز وہ بلوہ نارمل ہے وہ کام ہوئے میں ہے اور پیگننسی ٹیسٹ اس کو نیگٹیو ہے اس کو پیگننسی نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے جو آپ کا پرو لیکٹن ہورمون ہوتا ہے وہ ایکچلی ریسپونسبل ہوتا ہے اس کے لیے پرو لیکٹن ہورمون وہ کیا کر رہا ہوتا ہے ایک تو اگر بہت زیادہ ہو جائے تو اے مینوریا کرواتا ہے دوسرا وہ ہماری جو ہے وہ ملکی زیادہ سکریشن کروا دیتا ہے تو اگر وہ زیادہ ہو جائے لیکٹیشن زیادہ کروا دیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے LHFSH ہورمونز ہوتے ہیں ان کو کم کرواتا ہے تو یہ تیومر کون سا ہوگا پرو لیکٹی نوما ہوگا سمپل سا کوسشن تھا پھر فورٹی ٹی ڈو یارز اول مین ہے اس کو انکریزنگ فتیگ ہے اس کو ہیڈیک سو رہے ہیں اس نے سو رہے ہیں اس نے اس نے 9 سے 10 اپنا لے کے گیا ہے and also he thinks that his hands and jaws are now slightly larger بڑے ہو گئے ہیں یہاں کو growth hormone کی طرف لے کے جا رہا ہے اب یہ دیکھیں 42 years old man ہے physical examination reveals a prominent forehead lower jaw اس کا dominant زیادہ ہوئے ہیں اس کی tongue ہے لارج ہوئی بھی ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ بڑے بڑے ہوئے ہوئے ہیں اور لاب انویسٹگیشن میں ہمیں سیرم گلو کو زیادہ مل رہا ہے which of the falling is most likely جو ہے اس کی cause ہو سکتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے جو science ہیں وہ کس کے آتے ہیں growth hormone زیادہ ہونے کی وجہ سے growth hormone ہی ہماری باڈی میں glucose کو زیادہ کر باہ رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے acromegaly یہ ہوگی اب آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ glucose زیادہ تو ہم diabetes کو دیکھ لیں اس کے ہاتھ تو ہوں ساری increase ہو رہے ہیں اور acromegaly کیوں ہو رہی ہے کیونکہ وہ 42 years کے اگر بچہ ہوتا تو پھر gegentism ہم consider کرتے ہیں پھر 25 years old woman ہے اور اس کو problems ہیں breastfeeding her first child ٹھیک ہے home she delivered 6 weeks prior ٹھیک ہے she reports that she has not menstruated since the delivery ٹھیک ہے she also says lately کہ she has been tired feeling cold all the time ٹھیک ہے اور اس کے جو کہہ رہے ہیں کہ acth اس کی کمی ہوئی ہے انٹیویا پچھوٹری باقی سارے hormones بھی کم ہوئے ہوئے ہیں تو اب آپ نے بتانا ہے کہ پچھوٹری hormones کم ہیں feeling cold ہے means کہ اس کا thyroid کا بھی کوئی مسئلہ چل رہا ہے اس وجہ سے اس کو ٹھنڈ ٹھنڈ سی لگ رہی ہے تو اس کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے آپ کو بہت سے science مل رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے جب multiple آپ کے ملٹیپل پرابلمس چل رہی ہیں ہارمونز کے ساتھ ٹھیک ہے اس کا جو ہے پرو لیکٹن ملٹیپل اس کے پرابلمس چل رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے پرگننسی ہوئی تھی اب اس میں جو اس کا correct answer ہوگا سارے افیکٹ ہو رہے ہیں اس کی thyroid بھی افیکٹ ہو رہا ہے اس کا CTH بھی کام ہو گیا ہے اور اس طرح سے تو اب جو ہے کیا مسئلہ ہوگا اس کو اب یہ ہوتا ہے کہ جو پرگننسی ہوتی ہے اس میں شیہن سنڈروم شیہن سنڈروم کا آپ کو پتا ہوگا کہ جب پرگننسی ہوتی ہے تو دلیبری ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بلڈ بلو سپ ہو جاتا اگر ہو جائے تو ہمارے پیچوٹری گلینڈ جو ہوتا ہے وہ ویسے انلاج ہوتا ہے پرگننسی کے ٹائم پر تھوڑا سا اس کو بلڈ سپلائی زیادہ چاہیے ہوتی ہے لیکن لیبری کے ٹائم بہت زیادہ بلڈ لاؤس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پیچوٹری گلینڈ کو بلڈ نہیں جاتا اور وہ شرنگ کر جاتا ہے تو اس کو مسئلہ ہن سنڈروم کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے سارے پیچوٹری گلینڈ کے جو ہرمونز ہوتا ہے وہ کام ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اس کو بریسٹ فیڈنگ میں بھی پرابلم ہو رہی ہے وہ اپنے بچے کو کیسے جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ کر بھائے جب اس کا پیچوٹری گلینڈ ہی حراب ہوا ویبرولیکٹر اوکسیٹوسین اس طرح سے ریدیز نہیں ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے so this is actually the problem اس کے بعد آتا ہے 49 years old man ہے اور وہ دو جو ہے نا پیک سگرٹ کے پی جاتا ہے لنگ ایکس رے پہ ہمیں اس کا ماس مل رہا ہے ویٹ گین مل رہا ہے ہائپو نیٹریمی آوا ہے اس کا جو یورین ہے اس میں بہت زیادہ سوڈیم ہوا ہے مینز اس کی مینز اس کے جو یورین ہے نا وہ ہائپر سمولر ہے مینز اس کا جو یورین ہے نا اس میں پانی نہیں آ رہا مینز اس کا سارا پانی ریبزورب ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ہائپو نیٹریمیا اس کی بوڈی میں پانی پانی ہو گیا ٹھیک ہے پانی پانی ہو گیا اس لاب آ گیا پانی کا اور کہنا میں اس کے سوڈیم کم ہو گیا تو یہ کس وجہ سے آتا ہے اے ڈی ایج کیونکہ اے ڈی ایج ہوگا ہے یہ اے ڈی ایج ہوگا ہے یہ ایڈی ایج ہوگا ہے ہورٹر کروا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹی جیرویٹک ہارمون ہوتا ہے پائیویرز اوڈ گرل ہے اور اس کو اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ پانی پی رہی ہے اور بہت زیادہ یورینیٹ کر رہی ہے فزیکل انگزامینیشن میں جب ہم نے دیکھا تو اس کے جو آئیس تھی وہ پروڈیوٹ ہوئی ہوئی تھی تھوڑی سی باہر کی طرف اور ایکس ریز میں جب ہم نے دیکھا تو ملٹیپل لٹک بول لینز ہمیں ملی انوالونگ ہر کلکیہ کل بھیریم ان بیس آف سکل بیائیوپسی میں ہم نے دیکھا تو اس کے جو وہاں پہ لینگر ہند سیلز انکرینیٹ ہوئے ہوئے تھے بھی انٹرہ سائٹو پلازمک بیر بیگ گرینیوز ٹھیک ہے اور کونسی جو ہے سیٹ آف لیب ویلیوز میں وہ کنسسٹنٹ ہوں گی اس کے جو ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ پانی بہت زیادہ پی رہی ہے ٹھیک ہے اس کو بہت زیادہ یورین آ رہے ہیں میمز کہ اس کی باڈی میں ایسا کونسا ہرمون جو وہ کم ہوگا جس کی وجہ سے اس کے باڈی سے پانی نکلتا جا رہا ہے ایسا ہرمون ہوگا جس نے پانی کے لیے ابزورپشن کروانی تھی وہ ہمارا اے ڈی ایچ ہرمون ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اے ڈی ایچ کی کمی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ اے ڈی ایچ کی کمی ہے تو سارا پانی جو ہے ہماری باڈی سے نکلتا جائے گا پیشنٹ کو جو باڈی کے اندر جب پانی نہیں ہوگا تو ہائپر نیٹری میں سوڈین زیادہ ہو جائے گا اس کی باڈی کی اس کی جو یورین ہے اس میں کیونکہ بہت زیادہ پانی نکلتا جا رہا ہے تو اسمولیریٹی کم ہو جائے گی مینس لوٹس کم ہو جائیں گے اور اسپیسو کیریوٹی کم ہو جائیں گی سیمپل سی بات ہے اور یہ ہوتا ہے کہ لینگر ہنڈ سیلز ہوتا ہے یہ ایکشلی انہوں نے بتایا ہے یہاں پہ کہ ملٹی فگل جو ہمارے لینگر ہنڈ سیلز ہسٹیو سائٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں ہینڈ شولر کرسٹین ڈیزیز اس میں کیا ہوتا ہے لینگر سیلز ہسٹیو سائٹوسیز ہو جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں کریکٹر ڈیسٹک ٹرائرڈ ہوتا ہے بون لیئنز کا کہ کلویریم کے اندر بوند لیئنز ہوتی ہیں بیس آف سکال میں ڈائیبیٹیز انسیبیٹرز اور ایز آف ترمہ اس مطلب کہ ڈائیبیٹیز انسیبیٹرز ہے ڈائی بیٹی ایج کی کمی ہے ڈائیبیٹیز انسیبیٹرز ہوئی ہوئی ہے اور وہ کیوں ہی ہوتی ہے ہمارے جو ہے کوئی بھی سینٹرل لیئن بھی ہو سکتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایڈی ایج کام ہو جاتا ہے ہماری باڈی میں وہاں سیانہ ہوتا ہے ایڈی ایج نے ہمارے ہائپو تلیمت پیچوٹری ایکسز سے تو جب ہمارے ادھر کوئی ٹیومر بنا ہوگا نا مطلب ٹیومر کہہ رہی ہوں ادھر کوئی ایسی ڈیزیز ہوگی سینٹرل ریجن میں جس میں بونڈ لینز بن جاتی ہیں بیس آف سکل وغیرہ میں تو وہاں سے کیا ہوگا کہ ایڈی ایج کام ہوگا اس وجہ سے اس وجہ سے یہ جو سیمٹمز آ رہے ہیں سارے لینگر ہنسلز آدھوں میں ہیں اور سکل بیس پہ ساری بونڈ لیٹنگ لینز یہ بتا رہے ہیں کہ برین میں کوئی پرولم تھی جس کی وجہ سے ایسا ریزلٹ ایڈی ایج کام ہو گیا اور پھر اس کے سائنز آنا شروع ہو گے باڈی میں پھر آتا ہے یہ بہت ہی چھوڑے سیمسی ہونٹی ایڈ ہیں انشاءاللہ آئی ایو ٹرائی تو کور دن جلدی جلدی ٹھیک ہے تو 28 years old woman 24 weeks of gestation of her first pregnancy اور ٹھیک ہے اس میں کہا ہے کہ اس کا total thyroxine level increase ہوا ہوگا ہے normal اس کا free thyroxine ہے decreased اس کا resin triadothyrodyne uptick ہے normal اس کا free thyroxine index ہے normal thyroid stimulating hormone ہے which are the following is best clinical interpretation of these findings ٹھیک ہے تو دیکھیں کہ اس کے ہو کیا ہوا ہے ہو کیا رائے کہ اس کی باڈی میں جو ہے نا اس کی جو ہے first دیکھیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو اس کے سیرم ہے نا اس کے اندر اس کا total thyroxine level زیادہ ہے ٹھیک ہے normal اس کا free thyroxine ہے decreased اس کا triadothyrodyne uptick ہے normal اس کا free thyroxine ہے normal اس کا thyroid stimulating hormone ہے ٹھیک ہے مطلب thyroid stimulating hormone اس کو بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو سیرم کا total thyroxine ہے مطلب کہ T3 plus T4 ٹھیک ہے وہ بھی وہ اس کا انگریز ہوا ہوگا ہے normal اس کا free thyroxine ہے مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا thyroid binding globalin ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ thyroxine bind ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا free thyroxine ہے نا وہ normal ہے ٹھیک ہے free thyroxine is normal ٹھیک ہے اور جو اس کا یہ uptick ہے وہ اس کی کم ہوئی بھی ہے normal thyroxine index ہے اور normal thyroid stimulating hormone ہے اب کیا ہے thyroid stimulating hormone بھی normal ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو normal ہے free thyroxine free thyroxine بھی اس کا normal ہے لیکن جو total T3 T4 ہے نا وہ زیادہ ہوا ہے یہ سمپل سی بات اب یہ دیکھنے کے لئے کہ پیشنٹ کو hyperthyroidism ہے hypothyroidism ہے ہمارا جو most important test ہوتا ہے وہ TSH ہوتا ہے اگر ہمارا TSH زیادہ ہوگا it means کہ پیشنٹ کو کیا ہے hypothyroidism ہے اگر ہمارا TSH کم ہے it means کہ پیشنٹ کو کیا ہے hyperthyroidism ہے اگر ہمارا پیشنٹ کا جو TSH ہے وہ normal ہے اس کا مطلب کہ وہ you thyroid ہے آپ نے صرف TSH کو دیکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھنا ٹھیک ہے most important type of diagnostic test کیا ہے کہ آپ کا TSH جو ہے وہ بالکل normal ہے یا کیا ہے اس کی values کو آپ نے دیکھنا ہے اور کسی چیز پر focus نہیں کرنا تو اس کا answer کیا ہوگا کہ patient you thyroid individual ہے لیکن اس کی جو thyroid binding globally na نا وہ increase ہوئی ہے اب یہ والا جو ہے نا انکریز thyroid binding globalin اس کا link ہے اس کے ساتھ یہ جو pregnancy ہے نا اس کے ساتھ ٹھیک ہے pregnancy ہوتی ہے نا یا oral contraceptive female lady ہوتی ہے تو اس کا جو thyroid binding globalin ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب وہ زیادہ ہو جاتی ہے thyroid binding globalin اس کے result میں جو total thyroid hormones کے levels ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن obviously وہ اس کو زیادہ bind کرے گی تو اس وجہ سے serum کے جو free level ہوگا وہ normally رہے گا ٹھیک ہے تو مطلب اس کے ساتھ اس کو ایس ایفیکٹ نہیں ہوگا بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ٹی ایس ایچ کو ہم نے دیکھنا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ پیشنٹ ہائپر تھاریڈیزم والا ہے ہائپو والا یا یوں تھائیرویل ہے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ پیشنٹ جو ہے پرگننسی والا ہوگا اس کو پرگننسی ہوگی ہے oral contraceptive یا اس رجنز وہ باہر سے لیئر ہی ہوگی نا تو اس کے وجہ سے اس کا تھائیرویڈ binding جو ہے وہ زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایکچڈی کانسیپٹ ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پرگننسی میں تو نہیں یہ پیشنٹ یا oral contraceptives تو نہیں ہوسکاری پھر آتا ہے 35 یہ بلکہ ہمارا آتا ہے یہ والا 407 والا کہ 8 months old infant ہے اور اس کی جو ہے نا growth and mental retardation کو ہم نے چیک کیا physical examination میں ہمیں وہ small infant ملا dry rough skin ملی اس کی اس کا abdomen باہر نکلا ہوا تھا periorbital edema ملا ہوا تھا ہمیں flattened broad nose تھی اس کی large producing tongue تھی اب اس کو جو ہے یہ کون سے signs and symptoms آ رہے ہیں تو ہم نے بتانا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہوگا تو یہ کیا ہوگا crittinism کا بچہ ہوگا ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے growth retardation ہو جاتی ہے اور اس طرح سے جو ہے ساری اس کی جو ہے mental retardation growth retardation iodine کی کمی کی وجہ سے نا hypothyroidism ہو جاتی ہے mostly اس کی وجہ سے iodine کی کمی کی جیسے تو اس کو کہتے ہیں crittinism ٹھیک ہے اور اگر یہ ہمارے hypothyroidism اگر ہم کریں اس کو adults کے case میں تو وہ mixadema ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آتا 35 years old female ہے presents mixadema بھی ہو سکتا ہے باقی بھی cases ہوتے ہیں hypothyroidism کے 35 years old woman presents with a progressive muscle weakness cold intolerance ٹھیک ہے physical examination میں ہمیں کیا ملا thyroid gland کی enlargement ملی اور وہ کیا تھا rubbery inconsistency تھی ٹھیک ہے مطلب goiter ہوا ہے کوئی lymphadenopathy ہمیں نہیں ملی اس کے body میں کیا ہے کہ T3 اور T4 جو ہے نا وہ کام ہوئے میں ہیں ہمیں پہلے ہی پتا چکے گا cold intolerance ہے کہ muscle weakness کے کام ہوئے میں ہیں لیکن جو serum levels ہیں thyroid stimulating hormones کے وہ increase ہوئے میں ہیں obviously no thyroid stimulating immunoglobulins are identified in the serum ٹھیک ہے but thyroidal peroxidase autoantibodies are present ٹھیک ہے which of the following histological findings is most consistent with the diagnosis of Hashimoto thyroiditis تو Hashimoto thyroiditis میں آپ کو پتا ہوگا تو کیا ہوتا ہے ہرتھل cells ہوتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے نا اور ساتھ ہرتھل cells کیا ہوتے ہیں کہ جس میں metapleasia ہو گیا ہوتا ہے اور increased mitochondria ہوتا ہے اور eosinophilic cells ہوتے ہیں ہرتھل cells کے characteristics ہوتے ہیں اس کے احشی موٹو کے ٹھیک ہے 29 years old woman ہے اور nervousness کو heat tolerance weight loss ہے ٹھیک ہے heat intolerance تو یہ کس کے ساتھ ہے hyperthertism کے ساتھ ٹھیک ہے physical examination میں ہمیں کیا ملا exophthalmos ملا pre-tpl myxodema ملا diffuse enlargement of thyroid ملا means کہ diffuse enlargement کس میں ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے graves میں اور اس سائنس بھی آرہے ہیں lab investigation میں ہمیں T4 اور T3 کے levels زیادہ ملے وائل the level of TSH کام ہوا ہو گیا ٹھیک ہے جب ہم ہمیں thyroid gland میں سے دیکھا تو اس میں cellularity increase ہوئے ہوئے تھی اور scalloping of the collide ہوا تھا means collide کام ہو گیا تھا بہت زیادہ T3 T4 بنانے کی وجہ سے at the margins of the follicles which are the falling types of antibodies most specific اب آپ نے یہ بتانا نہیں ہے کہ یہ graves کیا ہے تو یہ graves لیکن آپ نے یہ بتانا ہے کون سی انٹی میکروزوم انٹی بوڈی ہیشی موٹو میں ہوتی ہیں انٹی تھائرو گلوگل انٹی بوڈی ہیشی موٹو میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے انٹی تھائرویڈ پر اکسی ڈی اس میں نہیں ہوں گی تھائرویڈ بلوک انٹی بوڈی بوڈی میں ٹی ایس ایس سٹیمولیٹن انٹی بوڈی ہوں گی اسی بیجا سے ہوتا نا آٹو انٹی بوڈی سے ہمارے ٹی ایس 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 ہوتی ہے ہائپر تھائرویڈ ہوتی ہے پھوڈی فیفٹی ایٹ 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 ہے ٹھیک ہے فیزیکل ایس ایس ملائے ہمیں تھائرویڈ میں چھوٹا سا ملائے جو ہے وہ یو تھائرویڈ ہے اس کا ٹی ایس ایس جو ہے وہ نورمال آپ دیکھیں یو تھائرویڈ کے ساتھ ٹی ایس ایس نورمال آگیا ہیس ہمیں ملائے سنگل نوڈیول اس میں فالیکل ہیں سیمیلر ٹو نورمال تھائرویڈ تیشو نوڈیول ہراب ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے مور فریکونٹ لی ہاوی 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 ٹائپ آف نیو پلازم اس اس موٹیشن ان بچ آف 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 لسٹ جین ٹھیک ہے تو اب ہم نے بتانا ہے کون سی موٹیشن ہوئی ہیں اچھا تو آپ کو اگر آپ نے پڑھا ہوگا جو فولیکیولر ہوتا نا فولیکیولر اڈینو کارسینوما اس میں پیکس ایٹ پیپار گیما فیوین جین کے نومیلیٹی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو یہ موسلی اس میں راس کی بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہماری جین ہوتی ہے راس ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے اور اس میں پی ٹین کی موٹیشن ہوتی ہے پی پی آئی تری کے اس طرح کی موٹیشن ہوتی ہے وہ آپ کا ایک figure بنی ہوئی ہے اس کے نیو پلازم روبنز کے نا اس میں وہاں سے لیا ہوئے انہوں نے تو ایکشلی اس کے ساتھ آپ کی جو 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 جین ہوتی اس کے ہمیں لاج نہیں ملے اس کا تھائروی ہم نے اس کو نکال اور اس میں سے دیکھا تو ملٹیپل پیپلیری سٹرکچرز مل رہے تھے سمال راؤن لیمینیٹڈ کیلسیفکیشن مل رہی تھی مل رہی ہیں ٹھیک ہے اور پیشن کو کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پیپلیری سٹرکچرز آپ نے کس میں دیکھے ہوئے ہیں پیپلیری میں دیکھے نا پیپلیری کارسی نوما میں تو یہ وہ ہوگا لیکن انہوں نے وہ نہیں پوچھا انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اور کیا ملے گا اس میں جو ہے یہ کیا ہوگا آپ ٹھیکلیر نیوکلی آئے ملیں گے لونگیٹیون نیوکلیر گروز ملیں گی کون سا ہوتا اور فن این این اپلی یاد آرہے ہیں کچھ یہ وہ ملے جو ہوتا ہے نا یہ آپ کا میڈیولیری کارسی نوما میں ہوتا ہے بلرڈ ویزلز کی انوالمنٹ آپ کی کس کارسی نوما میں ہوتی ہے فالیکلر کارسی نوما میں ٹھیک ہے یہ ہم نے کر لیا پہ ملتا ہے اور اس کے علاوہ انڈیفرن جی انوپلاسٹک اور جن سال فورمیشن آپ کی انوپلاسٹک کارسی نوما میں ہوتی ہے تو اس کا آنسر سی ہو کا ٹھیک ہے مطلب یہ کہ یہ جو بکک ہے اس کے ایمسی کی بڑی بڑی ہے سب سے ایزی ایمسی کی بک ہے اب تک تو مجھے لگ رہا اس کے بعد 4 12 ہے 37 year old man ہے اس کو single mass بنو ہے تھائرور gland میں پیشنٹ فادر ڈیومر آف تھائرور گلین جب وہ 32 years کا تھا حسول علیقل ازامینیشن پہ جب ہم نے دیکھا تو ہمیں اور اگنائید نیسٹ آف سیلز ملے براڈ برینج آف سٹروم ملے اور سٹروم جو ہے اس کے کانگو ریڈ سٹین ہو رہا تھا یلو گرین برائی فرنجن ہو رہی تھی اب یہ اس کی ڈیاغنوز جنس جو ہے وہ کیا ہو کی ٹھیک ہے تو اس کا کیا ہوگا آپ کو کیا لگ رہے اس کا آنسر اچھا سنگل سٹین ہو رہے ہیں یہ تھوڑا سنگل چھپا دیا ہو ہے کانگو ریڈ سے نا اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ 37 یر یر ینگ پرسن ہو نا ینگ ہو اور اس کی فیملی ہسٹری بھی ہو کسی کی تھائر ڈلینڈ کی تو وہ آپ نے دوسری چیز دیکھ رہی ہے کانگو ریڈ جیسے ملویڈ ڈیپوزٹ بن جاتے ہیں اور وہ کانگو ریڈ سے سٹین ہوتے ہیں تو یہ آپ کا میڈیولی کارسینوما ہوگا تھائرائیڈ کا ٹھیک ہے تو پھر آتے ہم 413 پہ تو یہ کہ 21 years old women ہے اس کو پیریفر oral tingling ہے muscle cramps ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا ریسپریٹریل کلوسیز اس کو ٹیٹنی ہوئی ہوئی ہے تو جو ہے یہ ڈیکریزنگ لیوی سبستانس تو کیلشیم کام ہے اس کا کیلشیم کام ہو جاتا ہے یہ ہائپو پیراثیر ڈیزم کی کیس میں ہوتا ہے اور اگر پیتھوما کے لیکچرز لیے تھے تو اس میں میں نے آپ دکھایا ٹیٹنی ہونا شروع جاتی ہے اور اس کی ٹنگلنگ سینسیشن ہونا شروع جاتی ہیں اس میں ٹروسی سائن آتا ہے جس کیلشیم جو ہوتا ہماری سیرم میں کام ہوتا جب پیٹی ایج ریلیز نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد 52 ڈیرز 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 نوزی پتیگ مسئل ویگنس ہے اور یہ سب کچھ ٹھیک ہے لاب انویسٹیگیشن میں سیرم کلشیم زیادہ مل رہا ہے سیرم پریزن تو اب اس طرح کہ یہ کیا ہے تو مطلب کہ ہم نے ابھی کنسیڈر کر لیا کہ اس کو کیا پرائیمری ہائپر پیراثرڈیزم ہے کیونکہ اس نے ہوت بتایا کہ اس کے سیرم پلاز پیراثرڈ ہرمون کا لیول انکریز ہوا ہو ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس کا کیلشیم لیول ہوا اور کوئی ڈیزیز نہیں ہے کہ اس کی کڈنی حراب ہوئے ہیں پرائیمری ہائپر پیراثرڈ ہے پی ٹی ہمارا پیراثرڈ پلاز سے زیادہ ریلیز ہو رہا ہے اس کو بون پین ہے ہائپو کلیسیمیا ہو گیا اس کو ٹھیک ہے اور اس کا انکریز پیراثرڈ ہرمون ہے پیر ہرمون پیراثرڈ گلینڈ تو بی انلاشت ٹھیک ہے تو پیشنٹ کے انلاشت گلینڈ ان کی بجا کیا ہے ٹھیک ہے تو that is کرونک رینل فیلیر ٹھیک ہے رینل فیلیر میں کیا ہوتا ہے رینل فیلیر میں یہ ہوتا ہے کہ کڈنی کام کرنا بند ہو جاتی ہے تو سیرم فوسفیٹ لیولز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر سیرم فوسفیٹ لیولز ہوتے ہیں ہمارے کیلشیم کے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں جھوڑ گئے ہیں ٹھیک ہے تو جو فری کیلشیم ہوگا وہ کم ہو جائے گا تو ہمارے پیراثر ہرمون کو پیراثر گلینڈ کو سگنل جائیں گے پلیز پلیز بلڈ کے اندر جو ہے نا امرجنسی سیچویشن نہیں ہوئی ہے بلڈ میں ان کو نہیں پتا پیراثر نے پکڑا ہویا اس کو ٹھیک ہے تو پیراثر کیا کرے گا وہ اپنی ہپرپلیز ہونے شروع ہو جائے گا پیراثر نکل تا جائے گا ہرمون نکل ہو رہا ہوتا ہے یہ کڈنی کی ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو ہم سیکنری ہپرپیراثر کہتے ہیں کہ جس میں پیراثر ہرمون زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیگٹیف فیڈبیک کی وجہ سے لیکن اس کا پیر بھی سیرم کیلشیم کم ہوتا کیونکہ فوسفورٹ نے پکڑ شوووستک سائن آرہی شوووستک سائن آرہی ایک شوووستک سائن آرہی یہ یہ ہے کہ ہم نے فیشل نرم کو اس جگہ پہ پیشن موں کا جو ہم دیکھا تھا اس کے پیکچر کو لیبا گراف سوز اس پیجر لیویل کیلشیم این شوووستک سائن مو جن کو ہائپو پیٹھیڈیزم ہوتی ہے تو اب ہم جب اس کی دیکھیں گے نا اس میں سیلم کا کیلچیم پیراثیرڈ ہارمون کم ہوا ہوگا اس کی وجہ سے کیا ہوگا ریزلٹینٹلی کیا ہوگا پیشنٹ کا اب انہوں نے پوچھا ہے کہ اس میں سے آپ بتائیں سرہ کیا آنسر ہوگا اس کا باکس آپ نے جوس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر کیا ہوگا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ this is actually the pth levels ٹھیک ہے this is the hyper پیراثردیزم، ہم نے کلشیم بتایا ہے اب آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ پیشن کو اچھلی کیا ہے تو ہم نے کہا پیراثرد ہورمون جو اس کے کام ہوئے میں ہے تو ہم کس باکس میں جائیں گے اے میں جائیں گے یا سی میں جائیں گے پیراثرد ہورمون جو کام ہوگا تو اس کے ریزنڈینٹلی کیا ہوگا سیرم میں کلشیم کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا تو this is actually the answer کیونکہ پیراثرد نے سیرم میں کلشیم زیادہ کرنا تھا سی آجائے گا اس کا انصار پھر آتا ہے کہ 417 پر کہ 17 years old adolescent ہے اس کو mental retardation ہے cramping اور legs کے اندر numbness tailing sensations ہیں physical examination پر short obese women دکھائی ہوئی ہے subcutaneous calcium calcified masses ہے اس کو hypokalecemia ہے ٹھیک ہے despite her pth being elevated ٹھیک ہے مطلب pth ہے لیکن اس کو پھر بھی hypokalecemia ہے اور اس کے hands and feet جو ہوتے ہیں short ہے fourth یہ تو سارا کچھ آپ کا کس کی طرف جا رہا ہے جو آپ کا ہوتا ہے نا جو end stage پہ جو آپ کا receptor side پہ problem آ رہی ہے وہ ہو ہے ٹھیک ہے مطلب یہ نا آپ کا pseudo hyper parathritis میں نے آپ کو جب پہتومہ میں پڑھایا تھا اس کے بارے میں کہ actually اس میں ہوتا کیا ہے کہ parathiroid hormone ہماری body میں normal ہوتا ہے normal release ہو رہا ہوتا ہے لیکن جدھر جا کے اس نے end organ پہ اپنا کام کرنا ہوتا ہے نا اس level پہ کوئی problem ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا کام نہیں کر پاتا تو ایسے لوگوں کے اندر calcium کی کمی calcium اس کی blood میں کم ہوا ہوتا ہے تو ہم ایسے لوگوں کا parathiroid check کرواتے ہیں تو وہ normal ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں parathiroid تو ہے لیکن پھر بھی calcium ہماری blood میں جو ہے وہ کم ہوا ہے پتہ نہیں کیا cause ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ pseudo hyper parathritis جس میں actually end organ کے level پہ کوئی problem چال رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو answer ہوگا وہ یہ ہے کہ defective binding of the hormones to the guanosine nucleotide binding proteins کہ جدہ جا کے اس نے bind کرنا تھا hormoneیں اپنے end organ میں کام کرنا تھا وہ problem ہے ٹھیک ہے pseudo hyper parathritis ہم یہ آپ کے important uq تھا پھر infant ہے اس کو external genitalia ہیں اور x-ex-sino type external male genitalia internal female structures ہیں physical examination پہ ہمیں increased blood pressure مل رہا ہے hyper natremia hypokalemia alkalosis مل رہا ہے ٹھیک ہے lab investigations میں ہمیں aldosterone کام مل رہا ہے اور cortisol کام مل رہا ہے sex tiroids زیادہ مل رہا ہے یہ سارا آپ کا کس کی طرف جا رہا ہے جس میں آپ کا actually ہوتا ہے ایک stage آتی ہے جس میں آپ کا جو 17 beta hydroxylase کی deficiency ہوتی ہے 17 hydroxylase اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے easy question ہے نا ٹھیک ہے تو اس کا 17 اب ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈرینل انسفیشن وہ کیا تھا ہم نے کہ ڈرینو کارٹیکل جو ہائپرپلیزیا ہو رہا تھا ہمارے وہ سیکس ٹیورویڈ زاتا ہو رہے تھے اس کا ہم نے کیس ڈسکس کیا تھا ہم نے پیتھوما پڑھا اس کے بارے میں اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا 21 ہائیڈروکسیلیز نہیں تھا اب یہ والی جو سٹیٹ ہوگی اور اس میں کیا تھے 21 ہائیڈروکسیلیز نہیں تھا جس کی وجہ سے کارٹیسول نہیں بن رہا تھا الڈاوسترون بھی نہیں بن رہا تھا اور یہ آگے والا سارا پیتھویب لوگ ہو گیا تھا یہاں تک یہ چیزیں بن رہی تھی یہاں تک یہ چیزیں صرف بن رہی تھی الڈاوسترون نہیں تھا تو اس نے ہمارے سوڈیم واتر کو ریابزورب نہیں کیا ہماری باڈی میں سوڈیم کی کمی ہو گی تھی ہائیپو نیٹریمیا ہو گیا تھا اور اس طرح سے چیزیں آ رہی تھی لیکن اب یہاں پہ جو ہماری پروپلم آرہی ہے یہاں پہ 11 نہیں ہے یہاں تک ساری چیزیں بن رہی ہیں ہمارا کچھ نہ کچھ یہ دی آکسی کارٹیسول بن گیا ہو ہے دی آکسی کارٹیسول بن گیا ہو ہے یہ جو ہوتے ہیں نا یہ سٹرانگ منرلو کارٹیکوائیڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کیا کریں گے سوڈیم کی ریٹینشن کروائیں گے ہائیپر ٹینشن کروائیں گے اور پیشنٹ جو ہوں گے ان کے اندر سوڈیم کی تو زیادہ ہو جائے گا لیکن پوٹیشن ان کی باڈی سے نکل جائے جائے جس کی وجہ سے ان کو ہائیپو کلیمیا میٹابولک آلکالوسیز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سٹیٹ ہمارا اس میں آیا ہو ہے اس میں پیشنٹ کو ہائیپر نیٹریمیا ہو رہا ہے ہائیپو کلیمک آلکالوسیز ہو رہی ہے اس میں پیشنٹ کا بلڈ پرش انکریز ہوا ہو ہے اگر تو اس کو ڈیفیشنسی ہوتی نا ٹوئنٹی وائن ہائیڈ ڈاکسی لیز کی تو پھر اس کے اپوزٹ ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ بلکل کورٹیسول بلکل الڈاوش نہیں بن رہا تھا لیکن یہاں پہ پیشنٹ کو 11 ہائیڈ روکسی لیز کی ڈیفیجنسی ہے وہ دونوں میں وہی رہا ہوگا کہ دونوں میں سیکس ٹیرویڈ زیادہ ہو رہے ہوں لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کورٹیسول اور الڈاوش ٹیویڈ ہو گیا 55 5 ڈیفیجنسی ویمین ہے اس کو جو انکریزنگ مسل فٹیگ ہے اور ویکنس ہے اور وہ ہم ابیز ہے ٹھیک ہے ملٹیپل ابڈومنل سٹریہ ہو رہے ہیں اس کے فیشل ہیئر انکریز ہو رہے ہیں ایکسیس ایڈیپوس ٹیشو ہے اس کی فیس نیک مگرہ تو یہ آپ کو کس کی طرف لے کے جا رہا مسل اس کو دیکھنا ہے یہ آپ 420 بالا ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے اس کو کیا ہوگا اس سب کے ساتھ مطلب وہ باہر سے کورٹی سول لے رہا تھا نا جب وہ باہر سے کارٹیسول لے رہا ہوگا تو کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں باہر سے کارٹیسول زیادہ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ہمارا ای سی ٹی اے جو ہے وہ سپریس ہو جائے گا کام ہو جائے گا نا تب ای سی ٹی اے سپریس ہو جائے گا تو کیا ہوگا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے سیرم ای سی ٹی اے کے ساتھ کیا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے سیرم کارٹیسول کے ساتھ کیا ہوگا یہ ہم نے بتانا ہے نا ان کو تو اس کا انسر کیا ہوگا کہ اس کا جو ACTH ہوگا وہ کم ہو جائے گا means کہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ لائے کریں گے اب آپ نے سیرم کارٹیسول کو دیکھنا ہے تو سیرم کارٹیسول اس کا کیا ہو جائے گا ACTH کم ہوگا اس کے رسپونس میں آپ کا کیا ہوگا وہ تو زیادہ ہی ہوگا سیرم کارٹیسول جو ہے وہ آپ کا ACTH کم ہے لیکن سیرم کارٹیسول اس کا زیادہ ہی ہوگا تو سیرم کارٹیسول کا باکس یہ والا ہوگا ٹھیک ہے پھر آتا ہے 47 years old woman ہے اس کو ہیڈکس ہو رہے ہیں مسل ویکنس لیڈ گرامس ہو رہے ہیں اور وہ کوئی میڈکیشن نہیں لے رہا فیزیکل فائننگز میں وہ تھن نظر آ رہا ہے مائلڈ ہائپرٹینشن ہوئی بھی ہے اس کو اس کی باڈی میں جو ہے وہ انکریز سوڈیم ہے سوڈیم زیادہ ہے اور پوٹیشن کام ہے اور اس کی باڈی میں ہائیڈروجن بھی کام ہے سیرم گلوکوز لیولز اس کے نارمل ہیں سیٹی سکین میں ہمیں لارڈ سا ٹیومر نظر آ رہے ہیں کارٹیکس میں اس کے اڈرینل گلینڈ کے اندر تو اب جو ہے ہم نے بتانا ہے کہ سیرم اس کے لائے فائننگز اس کی کیا ہوں گی تو وہ ہم نے بتانا ہے اب سوڈیم کیری ایبزورپشن ہو رہی ہوتی ہے اور پوٹیشن کی کمی ہو رہی ہوتی ہے کس کی پجا سے ہماری باڈی میں کون سیا سیرمون ہو تاہی جو سوڈیم کیری ایبزورپشن کروارہ ہوتا ہے الڈاؤسٹرون کروارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے الڈاؤسٹرون پھر ہم نے الڈاؤسٹرون کو ٹھیک ہے کر لیا ہم یہاں پہ دیکھیں کہ ڈیکریز اور الڈاؤسٹرون نہیں ہو رہا ٹھیک ہے الڈاؤسٹرون زیادہ ہے کارٹیسول کم ہے اور ڈیکریز نہیں کارٹیسول کو تعلق ہی ہیں اس کے ساتھ کارٹیسول نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے تو یہ ہوگا رینین کیوں کام ہوگا ان لوگوں میں کیونکہ اس کو اڈرینل گلینڈ کا ٹیومر ہے اڈرینل گلینڈ میں جب اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی تو رینین سپریس ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے آلریڈی باڈی میں ہائپر ٹینشن ہے تو میں نے ریلیز ہو کے کیا کرنا ہے تو رینین اس میں کام ہوگا پھر ہوتا ہے فورٹی ون گیرز اول میں اس کو بیگنیس ہے ڈیزی نیس ہے اور سٹریس ہے فیزیکل اگزامینیشن میں ہمیں بلڈ پریشر کام مل رہا ہے ڈیفیوزڈ انکریز ان سکین پیگمنٹیشن ہے یہ کس میں ہوتی ہے سکین پیگمنٹیشن ٹھیک ہے اس کے بعد ہائپر نیٹریمیا